پہلے ہماری جو بریت کی درخواست تھی عمران خان صاحب کی اور گشہ بی بی کی وہ خارج کرتی تھی رانہ صاحب نے اور وہ کوئی ریزن اور گراؤنڈ نہیں لکھا تھا ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کر دیا تھا اور وہ چکے کپرومائز جج ہے اس لیے مجھے تو ذاتی طور پر اس کے اوپر کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے ان سے لیکن بارحال اب جب یہاں کیس چلا تو پتہ چلا کہ جناب کوئی ریزن اسے لکھی نہیں اور یہ ایک بات رکھی کہ جناب اس سے اگر میں اس وقت کوئی فرصہ کر دوں گا تو کوئی دیگر جو ملزمان ہیں اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہو میں ملزم دوئے عمران خان اور بشا بی بی آپ ان کی دونوں کی بریت کی درخواست ہے آپ اس کے اوپر میریٹ کے اوپر فیسرہ کرو انہ نے کیا الیگل گین اصل کیا اس کے ذریعے تو میرا خیال ہے کہ بہرحال کوٹ نے کنونس ہو گئی اور کوٹ نے اس کا آرڈر سیٹسائٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ پہلے سب سے پہلے اس افیقیشن کو نسائٹ کیا جائے اب اس کے اوپر دوبارہ بحث ہوگی اور اس بحث کے نتیجے میں وہ کو کوئی فائنل آرڈر پاس کریں گے اور جو فائنل آرڈر ہوگا میں امید ہے کہ وہ ہمارے حق میں آئے گا اور وہ کیس قویش ہو جائے گا اگر پھر بھی ہمارا خلاف آیا تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس آرڈر کو دوبارہ یہاں چیلنج کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور اس کیس میں کب سے کب جس میں زمانت بھی ہماری بھی ہوئی ہے کہ اس کیس میں کوئی سزا وہ نہیں کر پائیں گے لگتے ہیں شریف شاہن صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ ع مجیز کی تعداد حکومت غرف سے بڑھائی جائے گی ہائی کورڈ میں بھی اور سپریم کورڈ میں بھی اور عموما یہی لگ رہا ہے کہ اپنی مرضی کے بنچز بنائے جائیں گے اور ابھی عمران خان کی کیسیز بھی پینڈنگ ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انصاف مل پائے گا خان صاحب کو دیکھیں ان کی تو پوری کوشش ہے کہ انصاف نہ ملے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں جمہوریت انہوں نے دفن کر دی ہے میں خود آپ کے سامنے یہاں جیت کے خڑا وہاں ہوں یہی میری کانسی ہزار بھوٹ نے لیا وہ سامنے 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 میں بیٹھا ہوا ہے اس بیوانی کو ہم کہاں لے کر جائیں گے سب کے سامنے ہیں وہ فارم باڈی سائمن کی حکومت ہے اور اسی طرح کرپ ویروپریسی کے دریئے اور جرائم کی عماجگاہ جو الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے ان کی ملی بغت سے سب کچھ ہوا اور اس کے پیچھے پروٹیکٹر جو ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ تھی ہے یا وہ کازی فائیسہ تھا لیکن کازی فائیسہ کے جانے کے بعد یہ پانگل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا جی ہ اس طرح چوروں کی طرح ڈاکوں کی طرح چھپیسویں ترمیم لے کر آئے اور جس سنداز سے چیفہ بارمین سٹرک کی اور سرویسیس کی مدتہ ملات بڑھائی اور ججز کی تعداد بڑھا دی اب یہ اور جوڈیشن کمیشن میں اپنی تعداد بڑھا دی سب سے پہلے گورنمنٹ کے لوگ بڑھا دیئے اب وہ ایسے ججز کو لانا چاہتے ہیں جو ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو جائیں لیکن اللہ کا اپنا انتظام ہے ہم نہیں سمجھتے کہ کو اس طریقے سے اگر یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر لوگ انقلاب کے لیے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ خصوخاشاک کی طرح اٹ جائے سر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چاڑ رہا ہے اس وقت کہ امریکہ نے نکالا تھا امریکہ ہی نکالے گا کیا اس بات سے متفق ہوں گے کہ ڈرالن ٹرمپ کی آنے سے عمران خان باہر آتے میں دکھائی دیئے رہے ہیں دیکھیں ایک بات تو تائے ہے ریجیم چیچ کرانے کا ماسٹر مائنڈ بائیڈن ایڈ اسٹیشن تھی یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ٹرمپ نے شکست دے دی آج یہ جو موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا موجودہ یہ کٹ پتنی ہے تو تو غلام ہیں آپ کو یاد ہوگا کیا کہتا تھا شہباز شیف وہ کہتا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز دوسرا خاجہ آسف کہتا تھا امریکہ تو ہمارا وینٹی لیٹر ہے یہ کہتے تھے ہم نے نہیں کہا دیکھیں ہم امریکہ سے دشمن ہی نہیں مانگتا چاہتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں کے معاملات پر انٹریفیر نہیں کر سکتے ہم صرف ایک بات کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے وہاں اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ شکست کھا سکتی ہے اور جمہوریت کو ایکسپٹ کر سکتی ہے تو یہاں کے اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری جمہوریت کو ایکسپٹ کرے اور جمہور کا مطلب جمہوریت کا مطلب ہے عوام کا حق حکمرانی عوام کے حق حکمرانی جن اپنے نمائندوں کو دیا ہیں ان کو تسلیم کریں اور نمبر ٹو ر قانون کی حکمرانی کے بغیر نہ آپ کو ملک ترقی کر سکتا ہے نہ آپ کی قومیں ترقی کر سکتی ہیں آج آپ کو دنیا کے سامنے بکاری بلکہ جو دھوم رہے ہیں اس کے پیچھے اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ چند طاقتور بدماشیہ اوپر مسلط ہے نہ وہ جمہوریت کو مانتا ہے نہ وہ آئین اور قانون کو مانتا ہے اور نظام انصاف کو وہ کیپچر کرنا چاہتا ہے اور پریکٹیکلی وہ کر چکا ہے لیکن یہ بری طرح قلبی ناکام ہوئے تھے انشاءاللہ اندہ بھی ناکام ہونا مراد ہوں اور قوم انشاءاللہ تعالی عمران خان کو باہر نکالیں